شہرِ علیہ میں خودساکتہ مہنگائی کی لہر برقرار، فل، سبزیاں، چھکر اور انٹے بدستور مہنگے شہری اشیخ و رنوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں نے عالی حکام سے خودساکتہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا ہے تان میں ناجائز منافق اور سرگرم، اشیخ و رنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں مارکیٹ میں لیسن اور ادرک 600 جبکہ کچنار اور بھنڈی 400 پی فی کلو فروغ سرکاری نیٹ نامہ میں لیسن 540، ادرک 480، بھنڈی 280 اور کچنار 220 پی فی کلو مقرر ہیں مارکیٹ میں حریمیچ 320، پیاز 200، ٹاماتر 120 پی فی کلو فروغ تو رہا ہے سرکاری ریٹ کے مطابق حریمیچ 132، پیاز 150 اور ٹاماتر 80 پی کلو مقرر ہیں تینڈے چھے سو، پون کو بھی 160 اور آلو 80 پی فی کلو دستیاب ہیں مارکیٹ میں مختلف اقسام کے سیب دو سو چالی سے چار سو رپے کلو فروخت ہو رہے ہیں خجور چھ سو سو بری چار سو رہ نار پانچ سو رپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ چکو امرود خربوزہ اور پپیتہ دو سو سے دو سو پچاس پی فی کلو دستیاب ہیں کاری نٹ نامہ میں چکن پانچ سو ستتر رپے کلو جبکہ فارمیٹا دو سو انہتر رپے فی درجن مقرر ہے شہریوں نے زلین سامیہ سے خودساکتہ مہنگائی کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمروین فیم شاہ کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان